اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹک ٹاک اور خیدیت سے ہوں گے آج ہم کلیات قانون سے ورم ہار کے اوقات اور اس کا انجام یعنی کہ جو گرم ورمیں ہیں ہار ورمز ہیں جن میں خون کے سوئے مزاج کے وجہ سے ورم ہوتے ہیں یا سفرا کے سوئے مزاج کے وجہ سے ورم ہوتے ہیں وہ کن سٹیجز سے گزرتے ہیں یا کن درجات سے گزرتے ہیں تو ان کی تکمیل ہوتی ہے تو یہ چار درجات ہیں زمانہ ابتداء زمانہ تضایت زمانہ وقوف اور زمانہ انحطات جو زمانہ ابتداء ہے اس میں ورم پیدا کرنے والے مواد جس اوزو میں ورم پیدا کرنی ہوتی ہے اس طرف رجوع کرتے ہیں جاتے ہیں تاکہ ورم پیدا کر سکیں اس کے بعد زمانہ تضایت زمانہ تضایت کا مطلب یہ ہے کہ جو ورم پیدا کرنے والے مواد تھے اس اوزو میں پہنچ گئے ہیں اور اس اوزو کے حجم میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے یعنی اس جسم کے حجم یا اس کی مقدار میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد زمانہ وقوف زمانہ وقوف سے مراد یہ ہے کہ وہ مواد جو ہے اس اوزو میں جس میں اس نے ورم پیدا کرنا ہے آ گیا ہے اور وہ پوری طرح پھیل چکا ہے اور اس میں جو ورم پیدا کیا ہے وہ ورم پورے طور پر جسم کو کور کر چکا ہے تو یہ زمانہ وقوف میں ہے وقوف کا مطلب بھی تھیار نہیں ہوتا ہے یعنی وہ مواد آ گیا ہے اور اس نے اس جسم میں اپنے اثرات پیدا کرنا شروع کر دیا ہے ورم کو حتمی شکل دے دی ہے کہ یہ جو ورم ہے وہ پورے طور پر تیار ہو چکی ہے اس کے بعد زمانہ انہتاعت ہے انہتاعت کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے گہرائے کی طرف جانا یعنی اس میں ورم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک پیراگراف کی مدد سے بھی یا ایک ڈائیگرام کی مدد سے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا تو اس میں ورم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگر ورم کم نہ ہو تو ایسے اوزو میں پی پڑ جاتی ہے انجام اس کا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ورم تحلیل ہو جاتی ہے جو ورم کسی اوزو میں آتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے اگر ورم تحلیل نہیں ہوتی تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے انفیکشن میٹیریل کی وجہ سے پی پڑ جاتی ہے اس کی تیسری حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں سخت ہو جاتی ہے سالات بن جاتی ہے اس کی یا سولیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور یہ چاروں زمانوں میں آپ کو ایک ڈائیکرام کی مدد سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر یہ کوئی عزق ہے اس میں ورم آیا ہے ورم کا مواد آیا ہے یہ اس کی ابتدا ہے اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ یہ اس کی ابتدا ہے یہ تضاید ہے اس کے بعد یہ ایک حالت آتی ہے یہ وقوف کی ہے یعنی اس کو یہاں پر ایک وقت کے لیے ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے اس کے بعد اس کے اندر یہ انہتات شروع ہو جاتا ہے آپ اس کو انہتات پڑھیں گے تو یہ اس کی ابتدا تھی یہ بڑھا اس کے اندر زیادتی ہوئی تضاید کا مطلب یہ ہی زیادتی ہے زیادت ہوا اس کے بعد اس نے ایک ورم مکمل ورم کی شکل اختیار کی اور یہاں پر آ کر ٹھہر گیا اور پورے عزق کو اس نے کور کر لیا اس کے بعد اس کے اندر انہتات یا گھٹنے کا عمل شروع ہوا اور آہستہ آہستہ بددری سوچ کم ہو گئی یہ سویلن یا ورم کم ہو گئی اگر یہ یہاں پر سویلن کم نہیں ہوگی تو پیپ پڑے گی یا ورم تحلیل ہوگا یا یہاں پر صلاحات یا رسولیاں بنے گی امید کرتا ہوں آپ نے مفیب معلومات حاصل کی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی